الیکشن کمیشن کا تمام سیاسی جماعتوں کے سر برہان کو اپنے اکاؤنٹس کے مربوط گوشوارے 29 اگست تک جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے سیاسی جماعتیں ساٹھ دن میں کمیشن کو گوشوارے فارم ڈی پر چارٹر اکاؤنٹنٹ کے ذریعے تفصیلات کے ساتھ پیش کرے گی سلانہ عمدنی اور اخراجات فنڈنگ کے ذرائع اور اساسے اور باجبات الیکشن کمیشن میں جمع کرانے ہوں گے وقار سید مارسہ موجود ہے انسانباد سے وقار اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل الیکشن کمیشن نے تمام جو ریجسٹر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سر بران کو اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جہاں وہ ایک دفعہ یاد دہانی کروائی ہے کہ انہیں نے جون دوزر چوبیس کو ہونے والا جمالی سال ہے اس میں اپنے اکاؤنٹس کے جو گوشوارے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں 29 اگست تک جہاں وہ جمع کرانا لازم ہوں گے جبکہ ان گوشواروں کے ساتھ جو ان کی سالانہ آمدنی اور اخراجات ہیں فنڈنگ کے ذرائع ہیں اور اساسے اور جو واجبات ہیں ان کی تفصیلات بھی جمع کرانا ضروری ہیں جبکہ الیکشن ایکٹ کے تحت ممنوع ذرائع سے پارٹی کو فنڈ نہ ملا ہو یا اور اس کے علاوہ جو گوشواروں میں پارٹی کے مالی حالات کی بابت میں جو معلومات ہیں یہ دروشت تو اس سے متعلق ایک حلف نامہ بھی جو ہے وہ پارٹی سربراہ سے مانگا گیا ہے کہ وہ اس بات کی تضبیق کریں کہ سیاسی جماعت کو کسی غیر ممنوع ذرائع سے نہ تو کوئی فنڈنگ ہوئی ہے جبکہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ درست قرار پائی ہے اس سے قبل بھی الیکشن کمیشن نے پاکستان تریک انصاف اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لی کے غیر ممنوع فنڈنگ سے متعلق انویسٹیگیشن جو جاری ہے جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یاد دعانی میں دوبارہ سیاسی جماعتوں کو یاد دعانی کرائی گئی ہے کہ پارٹی جو سربراہ ہے وہ اپنا بیان حلتی بھی اس کے ساتھ جمع کرائیں بہت شکریہ بیٹ کہنے کے لئے وقال